گنڈر سرکار نے آج سے سنگل یوز پلاسٹک بین کرنے کا بھی ایک بڑا اعلان کیا تھا اور آج سے سب کچھ لاغو ہو رہا ہے اس لئے دھیان رکھیں کہ آپ سنگل یوز پلاسٹک استعمال نہ کریں اور نہ ہی کوئی دکاندار اسے بیچیں سنگل یوز پلاسٹک یعنی کی پلاسٹک سے بنی ایسی چیزیں جس کا ہم صرف ایک ہی بار استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اسے فیک دیتے ہیں اس پر پوری طرح سے بین لگایا جا رہا ہے بین کے گئے پروڈکٹ کو بنانے یا بیچنے پر پریون ایکٹ دھارہ پندرہ کے ٹیٹ ساٹھ سال کی جیل ہو سکتی ہے اور ایک لاکھ روپے ٹک کا جنمانہ لگایا جا سکتا ہے تو ایسے میں سابدھان رہی گا آئیے بٹاتے ہیں آپ کو کہ جو پلاسٹک بین ہوئی ہے سنگل یوز کی اس کو لے کر اہم جانکاری کیا ہو سکتی ہے وہ آپ کے سامنے پلاسٹک کیری بیک گ پلاسٹک سٹک والے اいر بڈز اور گباروں کے لیے بھی یہ بات اپلای ہوتی ہے کینڈی سٹک ہو گئی آئیس کریم سٹک ہو گئی اور پلاسٹک colabor جنگے ہو گئی تھرماکول پولی سٹو جی سے ہم کہہتے ہیں وہ بھی بین ہیں پلاسٹک کی پلیٹ بین ہے پلاسٹک کی کپ بین ہے پلاسٹک کی گلاس بین ہے یہ سب کچھ بین کر دیے گئے ہیں$ اس کے علاوہ پلاسٹک کے کارٹے پلاسٹک کے چمچ چاکو ہو پلاسٹک کے یا سٹو ہو یا پھر پلاسٹک ہے آپ کو سٹو بھی نہیں مل پائے گی جو آپ بھی استعمال کرتے تھے کسی بھی پیپر دارت کے لیے پیٹھائی کے دبوں کو ریپ یا پیک کرنے کو لے کر بھی یہ جانکار ہے اور وہیں ایمیٹیشن کارٹ ہے یا پھر سگرٹ کے پیکٹ ہے یہ بھی استعمال نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ہی سو مائکرون سے کم کے پلاسٹک یا پی بی سی بین ہے بین اس لیے کیونکہ وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں پلاسٹک کیری بینگ پلاسٹک سٹکی ہم نے آپ کو بتا ہی دیا یہ بین ہے یہ بہت اہم جانکاری ہے تو آپ پریون کو بچانے کے لیے ضرور اپنا یوگ ڈانڈے اور جو بھی بپاریاں دکانتا رہی ہیں ان کے لیے ہم جانکاری دے دیں کہ اگر آپ اس نیم کو نہیں مانتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے